ایلون مسک امریکی حکومتی ادارے کی سربراہی پر کتنی تنخواہ لیں گے امریکہ کے نومان بھائیب صدر ڈانرڈ ٹرمپ نے دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کو اپنی حکومت کا ایک نئے ادارے کا سربراہ بنانے کا اعلان کیا ہے گورنمنٹ ایفیجنسی ڈوج نامی ادارے کو بنیادی طور پر حکومتی اخراجات میں کمی لانے کے لیے قائم کیا چاہ رہا ہے ویک راما سوامی بھی اس ادارے کے منظم ہوں گے اس ادارے کا بریادی مقصد بیورکریسی میں کمی لانا غیر ضروری قوانین کا خاتمہ کرنا اور فضول اخراجات میں کٹھوٹی کرنا ہے اپنے ایک بیان میں ڈانرڈ ٹرمپ نے بتایا کہ ایلون مسک اور ویوک راما سوامی اکٹھے مل کر ہماری معاشرت کو بہتر بنائیں گے اور عوام کے سامنے ایک امریکی حکومت کو قابل احساسات بنائیں گے ان کا کہنا تھا کہ دونوں کا کام چارج لائے دوہزار چھبیس تک مکمل ہو جائے گا مگر ایلون مسک امریکی حکومت کے لیے کام کرنے پر کتنی تنخواہ لیں گے اس کا جواب ایلون مسک نے ایک ایک ٹوٹر پوسٹ پر دیا انہوں نے کہا کہ وہ اس ادارے کے سربراہی کے لیے کوئی معافظات نہیں لیں گے انہوں نے کہا کہ ہم دونوں میں سے کسی کو معافظات نہیں ملے گا یہ دارہ بیل جنوری دوہزار پچیس کو ڈانرڈ ٹرمپ کے بطور صدر حرف ٹھانے کے بعد فعال ہوگا